نظرات آپ سم رہے ہیں رزوی نیٹ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیز روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پروز نجدی ملاؤں اور سلح گلیوں کی گمراہ بادوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے اللہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آن کی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بانا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں وارٹسپ نمبر سیون ایڈ سیون ایڈ سیون ایڈ فائی سیون ایڈ فور فور ون ون سکس کون ہے عالی حضرات کیا ہے عالی حضرات آپ اجازت لو تو تھوڑی دیر یہ پہ بھی کچھ بات کر لوں جب دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے لئے گئے تو انڈیا پاکستان کے کچھ مولوی پہنچ گئے شریف مکہ نے کہا ہے یہ بریلی کے مولانا ہے یہ نبی کا علم خدا کے برابر مانتے ہیں شریف مکہ نے کہے امام مدردہ آپ آقا کریم کے علم پاک پر ایک کتاب لکھو سخت بخار کی حالت میں عالی حضرت نے لکھنا سلو کیا سارے آٹھ گھنٹے میں چھے دو زفے کی کتاب اب دولت المکیہ بالمعدت الغیبیہ لکھا 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 کتنے سفے کی کتاب سارے چھے دو سفے کی کتنے گھنٹے میں ابھی جب چھپوانے کے لئے کمپیوٹر میں نقل کروایا تو سولہ گھنٹے لگ گئے کمپیوٹر میں کتنا ٹائم لگایا کتنا عالی حضرت نے کتنی تیر میں لکھ دیا یہ ہے میرے عالی حضرت کتاب لکھ دیا شریف مکہ کو دے دیا دودھرے دن اعلان ہو گئے آج اللہ کے گھر کے سامنے امام احمد رضا کی کتاب پڑھی جائے مکہ شریف مدینہ تیبہ کے سادات علماء اور مسائح سے کتا ہو گئے مثل سام اور دنیا کے علماء جو اس نے خج کے لئے آئے تھے سب جمع ہو گئے شیست والے کمال کو اکم لیا کتاب پڑھ گئے کتاب لے کر پہننے لگے جب شریف مکہ نے دن لکھ تو اپنے دانوں کے ہاتھ مارا کہنے لگے اللہ ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو علم غیب اتا فرماتا ہوں اور یہ وہابیہ منا کرتا ہے خود رہ گئے شریف مکہ نے کہا اے امام احمد رضا مانگو کیا چاہیے میرے آقا کے علم پر کتاب لکھی ہے میں انام دینا چاہتا ہوں آلہ حضرت امام احمد رضا نے کہا کر دینا چاہتے تو مجھے مدینہ طیبہ کے ایک شام دے دیتے محبت سے بولو دبانے دے میرے سرکار کا روضہ حرمن شریف مکہ نے منظور کر لیا شام مل گئی جوانر مدینہ کو آگر کر دیا امام احمد رضا کو روضہ رسول میں پہنچا دیا جائے پہنچا دیا گیا اب تنہا آلہ حضرت ہیں سرکار کا روضہ سامنے ہے جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں کعبے کے بدردجا تم پہ کرو رو ضرور طیبہ کے شمزد دعا تم پہ کرو رو ضرور صافہ روز جدا تم پہ کرو رو ضرور دعفہ جملہ بھلا تم پہ کرو رو ضرور اور یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے آتا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کرو رو ضرور اور آنکھ عطا کیجئے اس میں زیاد ہیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو رو ضرور وہ سوئے لالہ دار پھلتے ہیں تیرے دنے بہار پھلتے ہیں اور گلی کا گھدا ہوں میں جت میں ماغتے تاجدار پھلتے ہیں عرض کی آقا چہرے سے ہجابات ہٹا دیجئے جلوے زیبا کا دیدار کن کبھی کبھی آدھے سے سوک کو بھرکایا جاتا وہی وہاں ہو رہا تھا ہجابات نہیں ہٹے تو مایو زکر آلہ حضرت نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تُس سے کتے ہزار پھلتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ تیریہ کرم جوٹ میں آیا سارے ہجابات ارگرد اور آلہ حضرت محمد رضا نے ماں سے کی نگاہوں سے مدینے والے آقا کا دیدار کر لیا اور جب مدینے والے آقا کو دیکھا تو بکار اٹھے پیسے نظر وہ نہ بہا سنتے کو دل نے بے قرار رو کیے در کو رو کیے ہاں یہی ہمتے حضر ہے رسالہ رسول اللہ علیہ حضرت محبت اس کو محبت آلہ حضرت آلہ حضرت علیہ حضور مفتی آدمِ ہند اللہ حضرت جب تک حوش میں رہت سر روکے رہے مگر جب دنیا حوش و خردتے پہ نیاز ہو گئے تو خود ہی برماتے ہیں بے خود ہی میں سر دے دریا توا جو کیا اچھا کیا پھر تُن کو کیا ہر ان کے نام پاک پر جن کا نمار نر دیا سر تن دیا پھر تُن کو کیا اور تیری دوزر سے تو کچھ ہینا نہیں ہند میں پہنچا رہا پھر تُن کو جا یہ ہیں آلہ حضرت کون ہے آلہ حضرت ہزار سال میں ہزاروں فقہاں نے مل کر محلت کی تب بتایا کہ مٹی کی چوہتر قسمیں جن سے تہمم کرنا چاہیے اب باور قسمیں جن سے تہمم کرنا نہ چاہیے اور جب آلہ حضرت نے تہمم کے مسئلے پر قلم چلایا تو چوہتر میں ایک سو چار کا اضافہ کر دیا اب باور میں اٹھتر کا اضافہ کر دیا یعنی ہزار سال میں ہزاروں فقہاں نے جتنا کیا تھا امام احمد رضا نے سرے تنہا اس کو دھگنے سے زیادہ پہنچا دیا فتاوہ رضویہ کی بارہ زخیم جلدیں جس کو تیر جلدیں بنا دی گئیں ایک آدمی اٹھانا چاہے تو اٹھانا چاہے آلہ حضرت نے تیرہ سو کتابیں لکھی سو سے جائے دلوم و قنون پر ایک کتاب ہے فتاوہ رضویہ پہلی جلدیں کسی نے پوچھا مائر مطلق و مائر مقید کی کتنی قسمیں یعنی پانی کی کتنی قسمیں ہیں جن سے وضو کرنا جائز ہے اور کتنی قسمیں جن سے وضو کرنا نہ جائے اب آلہ حضرت نے پانی کے مضلے پر قلم چلایا تو ایک تو اٹھانا قسمیں پانی کی وہ لکن جن سے وضو کرنا جائز ہے اور ایک تو آرتالی قسمیں پانی کی وہ لکن جن سے وضو کرنا ناجائز ہے یعنی ایک جگہ پر فتاوہ رضیعہ کی پہلی جن میں تین سو سے زیادہ آلہ حضرت نے پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں بلکہ ہمیں کہنے بھی لیے پانی پر خلم جلایا ہے تو پانی کو پانی پانی کر دیا ہے جب ہی تو تحدید نعمت کے تاور پہ کہتے ہیں ملک سخن کے ساہی تم کو رضا مسلم یہ سمت آگئے ہو یہ سمت آگئے ہو یہ سمت آگئے ہو کہے بکا دیا ہے ایک زمانے سے بحث چل لیتے تھے قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک افضل ہے فیضلہ نہیں ہو رہا علامہ سامی نے فتاوہ سامی لکھا اور جو اس مسئلے پڑھائے تو کہنے لگے مسئلہ پھیچیدہ ہے توقف کرنا بہتر ہے مگر جب آلہ حضرت نے فتاوہ سامی کا عربی نحافیہ لکھا اور اس مسئلے پڑھائے تو فرمایا فقیر کے نزدی مسئلہ بلکل واضح ہے یہاں توقف کی کوئی ضرورت نہیں فرمایا دولو اگر قرآن پاک میں خاطر مصاف ہیں جو اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب غیر مغلوب میرے آقا مغلوب ہیں تو اللہ کے سفر ساری مغلوبات سے افضل اور اگر قرآن پاک میں مراؤ یہ کاغذ کے چھپے بھی یہ حروق ہیں یہ نقوٹ ہیں یہ تلاوت کی آواز ہیں جو ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہیں تو یہ آواز بھی مغلوب ہیں یہ کاغذ بھی مغلوق ہیں یہ زیاہی بھی مغلوب ہیں یہ حروق بھی مغلوق ہیں اور ایسے مغلوق ہیں کہ خالی کا میرے آقا بھی مغلوق ہیں مگر آقا ایسے مغلوق ہیں کہ خالی کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تو اگر قرآن پاک سے مراد ہاں کلامِ الٰہی مضابع ہے تو وہ رسول پاک سے افضل ہے اگر قرآن پاک سے مراد یہ کاغل کے چپے ہوئے عروب و نبود ہیں یہ دلاوت کی آباد ہیں یہ امکانوں سے دمتے ہیں تو رسول پاک اس سے افضل ہے خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی راتی رضا سے صاحبِ ایک خنہ ہے آجلی اور سب ان سے جلے والوں کے گل ہو گئے چراب احمد رضا کے سمع فروضہ ہے آجلی میں اپنی آنکھوں دیکھی ایک بات بتاؤں ایک ملتبہ میں بساول اس سیزن پہ تھا جماعت والے آگئے پلیس پارم پہ انہوں نے سب آراستہ کر لی آگے مسلح پیچھے سارے مقتدی آگے امام اللہ ہوا پر نیتان لیے نواز دلو ہوگی اتنے مداری کے سیتی کی آواز ہے تو امام صاحب نے مسلح پکڑا اور گالی کی طرف بھاگی اور جب امام چلے تو مقتدی کا ہے تو روپتہ سب بھاگ لیے کچھ پنی بغل میں کرے تو وہ چلائے یا حضرت جی یہاں کے گالی کی آواز نہیں ہے یہ تو مال گالی کی آواز ہے مگر یہ میرے آلہ حضرت ہے کہہ دو سبانہ اللہ دوسری مردمہ حجب دلال کے باق جب لوٹے تو زمانے میں سورت سے حج کے لیے جاتے تھے سورت لوٹتے تھے سورت پہنچے تو گجرات کے لوگوں نے دو سال تک آلہ دو مہینے تک آلہ حضرت کو روک لیا جبلپور کے کچھ لوگ آئے کہ حضرت ہمارے ہاں چلئے فرمایا رسول آزم کے دربار سے آیا اب میں خواج آزم کے دربار میں اجمیل زدی کیا ہوگا پھر وہاں سے بنے لی جاؤں گا اس کے باپ میں جبلپور چلوں گا ایرام ہو گیا مجدد آزم خواج آزم کے دربار میں جا رہے ہیں دیوانوں کی پھیل رکھ ٹھا ہو گئے تھے سب کو لے کر آلہ حضرت چلے جبلپور پہنچے مہاں سے اجمیرے مولا کی گاڑی مل گئے تھے پھولیرہ کہی سیٹن آیا اتر پڑے فرمایا مغرم کی نماز کا وقت ہو گیا سارے لوگ نیچے اتر ہیں اور اتمنان سے با جماعت مغرم کی نماز پڑھیں اللہ رسول نے چاہا تو گالی آگے نہیں جائے بمبئی سے رسالہ نکلتا پیغام رضا بمبئی سے نکلتا ماری پہ رضا دونوں اٹھا کر دیکھ لیجئے واقعہ تفتیل قسم موجود آزم مسلح پہ کرے ہو گئے نیت باندنی پیچھے مقتدی کھڑے نماز ہو رہی تھوڑی دیر کے بعد جرائیور نے سیٹی بجا دی جتنے لوگ پڑے فالم پر پھیلے تھے سب گالی کی طرف چل پڑے دوسری سیٹی بجائی لوگ ٹپوں میں سہار ہو گئے تیس دیر سیٹی بجائی اپنے اپنے سیٹوں پر بیٹھ گئے اترابن نے گالی آگے بڑھا دی مگر وہ ایک انچ بھی گالی آگے نہ بڑھا بنی شان بار بار بڑھا تھا گالی آگے نہیں بڑھتی گال آیا سمجھ میں نہیں آ رہا اس جسے مارسل آیا سمجھ میں نہیں آ رہا مستلی آیا سمجھ میں نہیں آ رہا اتنے میں گارڈ کی نظر پڑی کہنے لگا یہ مولانا صاحب جو نماز پڑھ لیں ایسا لگتا ان کی نماز کی وجہ سے گالی رکی ہے جب تک یہ نماز مکمل نہ کرنے گے یہ گالی آگے نہیں لیائے گی سب لوگ آگے ہاتھ بات کر کھڑے ہو گئے آلہ حضرت نے جب سلام پھیرا تو اسٹیسنل ماسٹر نے کہا حضور شاید آپ کے نماز کی وجہ سے گالی رکی ہے آپ چلئے تاکہ گالی چل پڑے آلہ حضرت گالی میں سوار ہوئی سارے لوگ آکے بیٹھ گئے اور درابر نے گالی آگے بڑھائی تو گالی دوڑنے لگی اجمے سری پہنچ گئے آلہ حضرت اترے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خواج آزم کے دربار میں پہنچ گئے رات بر وہاں خیام کرنایا جب صویرہ ہوا تو اعلان ہو گئے آج خواج آزم کے آستانے کے سامنے شاہ جہانی مسجد میں مجدد آزم کا خطاب ہو گا آلہ حضرت کا خطاب ہو رہا اتنے میں لوگوں نے دیکھا ایک انگریل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلا رہا آلہ حضرت نے فرما جاؤ پوچھو یہ کس لی آ رہا لوگوں نے جا کے پوچھا تو اس نے کہا میں ان سے خود ہی بتاؤں گا کس لی آیا وہ بلکہ خریب پہنچا آلہ حضرت نے پوچھا کہ اسے آئے ہو کہ آپ نے مجھے پہچانا لکھ میں وہی ضرائیور ہوں جہاں آپ کو جیسپور سے لے کے اجمیر تک لایا تھا آپ کو اتارنے کے بعد میں اپنے ریسل روم میں گیا کھانا کھا کے بستر پڑھ لے گا پوری رات کرون بدلتا رہا ایک منت کے لیے نید نہ آئی میں سوچتا رہا یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب تک نماز نہ پڑھ لیں گاری آگے لٹھنی جاتی ہے صبح ہوتے ہوتے میرے یقین نے یہ فیصلہ کر لیا یہی سچے لوگ ہیں یہی سچا مذہب ہے ازلی میں حافظ ہوا اب جا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانی یہ اللہ حضر سرے رسالہ سرے رمت لیلالامین برامتے علی حضر برامتے علی حضر سرے رتا اللہ حضر نے فرمائی اللہ حضر نے فرمائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا لیا بیوی بچے بھی مسلمان ہو گئے اس کا نام الباب تھا آلہ حضر نے اس کا نام مبدالقاضی رکھا کہتے ہیں یہ برہیلی والے تو دنیا کو کافر بناتے ہیں یاد کیجئے جب صدی کا فتنہ چلا تھا تو یہ آلہ حضر کی سہیری جماعت رضاہ المصطفیٰ تھی مفتی آدم لے کر چلے تھے بے مرسیتے برائے گئے تھے اور مطرح کے قرید ایک گاؤں میں براتپور کا راجہ سرداند موجود مسلمانوں کو صدی بنانا چاہیتے تھے سہرے بے سے دنت آگے بڑھیں سرداند سے کہا فنبی جی آپ آئے ہو میرے بھائیوں کو مفتی کا راستہ بتانے آپ اس سے مناظرہ کرو کہا مولانا مناظرہ نہیں کریں گے کہا منادرہ نہیں کرو گے تو یہ آج تم نے جلوائی ہے چلو دونوں ادار میں کودتے ہیں یہ آج فیصلہ کرے گی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے فنبی جی نے کہا ہم آگ میں بھی نہیں کودیں گے آپ واپس چلے آج کون دیر کے بعد گاؤں کے پر دان نے کہا چلیے اب ہم سردی سردی نہیں ہوں گے اس لیے کہ جب یہ مناظرہ بھی نہیں کردکتے موبائلہ بھی نہیں کردکتے تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا مذہب مذہب اسلام سچا ہے کہتے ہیں بریلی والوں نے دنیا کو کافر بنایا خدا کے قسم بریلی والوں نے کسی کو کافر نہیں بنایا جو کافر سے انہیں کافر بتایا ہے توہین رسول کرنے کی بنیاد پر جو کافر ہو گئے انہیں کافر بتایا ہے تو کافر بتانا جرم نہیں ہے کافر بتانا ضروری ہے کافر کون بناتا ہے یہ دیکھو میرے ہاتھ میں دیوبان کی کتاب ہے فتاو رسیدیا رسید آمد جنگو ہی کی کتاب ایک بات بتائیے آپ کے ہاں عید مراد النبی کا جلوس نکلا بولیے اور نظام آباد میں حیدر آباد میں اچھا کتنے لوگ جلوس میں رہے سب رہے اسے تعداد بتائیے کچھ انداز ہیں حیدر آباد میں کتنے لوگوں کی زیادت رہی ہوگی کئی لاکھ ہے نا کتنے رہے کئی لاکھ اچھا یہ جتنے لوگ جلوس میں چلتے ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کیا نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ آپ لگاتے ہو اور جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو جائے سمجھ کے بھی نہ جائے اور عقیدہ ہے کی طرقہ سن لیتے ہیں کتنے لوگوں کا قیدو یا رسول اللہ گمبت خضرہ کو نظروں میں بسا کے قیدو یا رسول اللہ سنہری جالیوں کو یاد کر کے قیدو یا رسول اللہ مدینے والے آقا کی محبت میں کہیں کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسا بہ دل میں غیب کے تو خود کفر ہے آدھرہ پردیس میں دسیوں لاک پورے آدھرہ پردیس میں دسیوں لاک مسلمان یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں بولو لگاتے ہیں کی اور سبتہ حقیقہ ہوتا کی طرقہ سنتے ہیں بولو صحیح بولا ہوں کی غلط تو یہ دسیوں لاک مسلمانوں کو دیوبند کے مفتی نے فتوہ دے دیا کہ انہوں نے کفر کر دارا تو بتاؤ کفر کی مسئل بریلی نگری ہے یہ دیوبند میں رضو سے بولیے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ بزمارانیاں ہوتی نہ بلتے راز سربستان ہیوں رسوانیاں ہوتی تم ہمیں کفر کرنے والا لکھو ہمارے اوپر فتوہ لگو اور ہم اگر وہی بیان کرتے ہیں تو جرم ہو جائے بولو بیان کرنا جرم ہے کی لکھنا جرم آئے ارے زور سے بولیے اچھا یہ بتائیے آپ ملا سبیب کرتے ہو جائز تمجھ کے کی ناجائز زور سے بولو مگر یہی کتاب صفحہ اسوہ اسٹیف پہ لکھا ملاد ناجائز ہے زور سے بولو ماد اللہ اور خالی ناجائز نہیں بلکی ماد اللہ حرام تک لکھا ہے اب آپ بتاؤ یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی بولی ہے اچھا ایک بات بہت سو سمجھ کے بتائیے آپ کو سرطار کے نوازوں سے محبت ہے سرطار کے نوازوں سے محبت ہے ان کے ذکر کی محفیل کرتے ہو سبیل لگاتے ہو شردت پلاتے ہو چندہ سبیل شردت میں دیتے ہو بچوں کو دوسر پلاتے ہو کتنے لوگ سارا ملیمہ مگر یہ دیکھو یہی کتاب پتا میں رسیدیا سفائے جون تالی غورت سنیے لکھتا ہے محرم میں ذکر سہادت حسین کرنا اگر سے بروایات صحیح ہو یا سبیل لگانا سردت پلانا یا چندہ سبیل سردت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرور اور تصبیل روافت کی وجہ سے حرام اور دو سے بولو ماد اللہ اور دو سے بولو ماد اللہ سننے کہتے ہیں امام حسین کے ذکر کی مائفیل حرام سبیل لگانا حرام سردت پلانا حرام چندہ سبیل سردت میں دینا حرام دودھ پلانا حرام اچھا تو محرم میں ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں کی نہیں چلو مان لو محرم میں نہ پیدا ہوں آگے پیچھے پیدا ہوں گے دو سال تک دودھ پلائیں گے تو دو مردوں محرم آئے گا کی نہیں آئے گا اور یہ محرم نے اپنے بچوں کے دودھ پلاتے ہیں کی نہیں اور دیوبم کا فتحان محرم میں دودھ پلانا حرام خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے دو سے بولو عقل ہے دو سے بولی عقل ہے اور اگر اجازت دیجئے تو ایک بلکل انوکھا پتوائیں کا سنا دوں بولیے سناوں اسی کتاب میں پوچھا گیا یہ بتائیے ہولی دیوالی کی پوری کچوری کھانا کہیتا ہے کہا دوروستا ہے سبیل حرام کچڑا حرام سربت حرام مرغہ حرام حلوہ حرام سربت حرام مگر ہولی دیوالی کی پوری کچوری پھر پوچھا گیا سعودی پیسے کے پیاؤں کا پانی کہ جائز ہے کہ امام ہسین کا مرتیہ مل جائے تو کہا چلا دینا یا زمین میں زفن کر دینا ضروری ہے اور پھر اسی میں پوچھا گیا جہاں لوگ کالہ کھوہ کھانا پورا سمردتے ہوں وہاں کالہ کھوہ کھاناWhere کھانا ترہب ہوگا آپ کے نظام آباد میں کالا کووہ کھانے کی کوئی بریانی کی دکان آئے حضراباد میں آدلہ آباد میں کہیں پورے آنگھرہ پردیک میں پورے ہندوستان میں اور ان کے دیوبان کا پتوہ کی کالا کالا کووہ کھانا سا بات خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے عقل ہوتی تو خدا سے نلڑائی لیتے یہ گھنائیں اسے منظور بڑھانا دے گا اگر کرنے کا مقدی ہے کیا آپ پہچانو نبی کا وفادار کون ہے نبی کا غدار کون ہے دیکھیں ابھی آپ نے سنا کہ تقویس الحیمان میں لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا نبی کو غیر قائم نہیں اور یہ ہے کتاب اشف و سوانے ان کے تھانوی جی کے ایک دادا تھے کون تھے دادا وہ تجارت کرتے تھے ایک مرتبہ ڈاکو مل گئے انہیں مار جملا نیلایا دھلایا کفن پہنایا لے جا کے قبر میں دفن کر دیا کبھی کسی مردے کو قبر میں آپ نے دفن کیا ہے نہیں دفن کیا اچھا تو دفن کرنے کے بعد جب لوٹٹ تو مردہ واپس آیا آپ کے گھر آیا میں دکھا دوں بلے دکھا دوں دکھا دوں یہ دیکھئے کتاب کا نام ہے جن لے پہلی صفحہ بارہ میں لکھتے ہیں رات کے وقت جیسی رات آئی تو تھانی کی صاحب کے دادا قبر میں تختے ہٹائے مٹی کھو دی اور باہر نکل آئے رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تصریف لائے کہاں آئے اپنے گھر آئے خیریت ہوئی کسی دوسرے کے گھر نہیں کہاں آئے اب یہ بھی نہیں لکھا کفن پہن کے آئے کہ مادرزاد برہنہ آئے اور جب نہیں لکھا تو ہم بھی کچھ نہیں بتائیں گے آپ کا جو جی چاہے وہ سمجھ لیے اپنے گھر مثل زندہ کے تصریف لائے اور خالی آئے نہیں آئے اپنے گھر والوں کو مٹھائی لاکر دی کیا لاکر دیا اب یہ بھی نہیں لکھا چھینہ کی لائے کہ کھویا کی لائے کلکتے کا رسول اللہ لائے کی بمبئی کا فلاتون لائے سنلیلے کا لجول لائے کی بدایوں کا پیڑا لائے مگر جی چاہتا ایک بات ان سے پوچھ لیں بولیے پوچھا پوچھا جب دادا جان کو آپ لوگوں نے قبر میں لٹایا تھا تو کیا شکر کی بولی بھی رکھ دی تھی کیا کرائی بھی رکھ دیا تھا کیا کسی حلوائی کو بھی لٹا دیا تھا آخر قبر میں ان کو مٹھائی کا دپا ملا کہاں پیسے قیدہیں مٹھائی جا کر دیں اور خالدیہ نہیں بیگم سے فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے مرے کے بعد ایک دن کی بات نہیں ہے روز قبر سے نکل نکل کے آئیں گے اور ظاہر سے روز ایک آئیٹم تھوڑے لائیں گے آئیٹم بدل بدل کے لائیں گے لیکن گھر کے لوگوں کو یہ اندیسہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کہ شبہ کریں اس لیے ظاہر کر دیا پھر آپ تصریف نہیں لائیں بیگم نے پڑوسن کو بتا دیا بہن کو یہ غلط بات مت سوچنا یہ سانوی جی کے داداں ہیں جو قبر سے نکل کے آتے ہیں رات میں مٹھائی کے دپا دے کے چلے جاتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کے آدھنا میں کوئی ایسا موبائل ہے کہ گھر میں بیگم بات کرے قبر میں پتا چل جائے اگر کوئی ہو تو مجھ کو بھی دے دیجئے ہم بھی قبر میں لے کے جائے گھر کی پاس کلا کریں بیگم نے گھر میں پڑوسن کو بتایا تھا انہیں قبر میں پتا دیجئے چلا پتا چلا تانوی جی کے دادا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مانا غیب دا بھی مانا اختیار والا بھی مانا اور جب حسنین کے نانا کی بات آئی تو لکھا نبی مر کر مکی میں مل گئے نبی کو غیب کا علم نہیں رسول کا چاہیے سے کچھ نہیں ہوتا باتا چلا مانا تم نے بھی پھن مانا ہم نے بھی پھن فرق یہ ہے تانوی کے دادا کو تم نے مانا آئے حسنین کے نانا کو ہم نے مانا آئے اللہ وقت اللہ وقت اللہ رسول اللہ بنا رسول اللہ بنا رسول اللہ بنا رسول اللہ حضرات سننا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے ایک بھائی آپ جا رہے ہیں کسی ضرور سے آ جائیے گا جلدی آپ لوگ کو کوئی ضرور تو نہیں ہے بولیں کچھ چیز ختم کر دیں سنیں گے کتنے لوگ سنیں گے اچھا سب لوگ سنیں گے تو نقد سنیں گے کی ادھا سنیں گے اب دیکھیں سوڑا بالکل نقد ہونا چاہیے نقد سنیں گے کی ادھا سنیں گے سرکار سے آپ کو محبت ہے کتنے لوگوں کو اگر جان دینا پڑے تو دے رہیں گے کتنے لوگ دے رہیں گے یقیناً دے رہیں گے ایک مسلمان سب برداس کر لے گا مگر اپنے نبی کی توہین دو سے بولو سنیں دنیا والے ہم سب برداس کر لیں گے بھوکھا رہنا برداس کر لیں گے چترے پیٹنا برداس کر لیں گے فرقہ سے زندگی مدرنا برداس کر لیں گے مگر ہمارے نبی کا کارسون بنایا جائے ہمارے نبی کی توہین کی جائے ہمارے نبی کی گتاوی کی جائے ہم اسے برداس نہیں کریں گے وہ لوگ برداس کرو گے کتنے لوگ برداس نہیں کریں گے کوئی برداس نہیں کریں گے سب چاندے دیں گے مگر نبی کی گتاقی برداس نہیں کریں گے اب اگر آپ اجازت دیجئے تو میں امتحان لے لوں آپ کا بولی امتحان لے لوں تیار ہیں آپ تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں بوری طریقے سرکار کے نورانی چہرے پر داری تھی کی نہیں ریبولی تو آپ کے بھی چہرے پر ہونا چاہیے کی نہیں مولانو صاحب میں ایک مرتبہ گیا تھا راجکوٹ تو وہاں بارہ تقریریں تھی پہلی تقریر میں میں نے کہا داری رکھو تو دوسری میں نے کہا داری رکھو کوئی نہیں اٹھا تیسری میں ایک نوجوان اٹھ گیا تو میں بہت خرص ہو گیا کہ چلو آج محنت حضور ہو گئی کم سے کم ایک نوجوان داری والا ہو جائے گا میں نے کہا بیٹا داری رکھو گے کاظرات رکھ تو لیتا مگر ابھی ساتھی نہیں ہوئی ہے میں نے کہا یہ ممبر والے کیا سب کمارے بیٹے ہیں یہ کس نے بتا ہے کہ جو داری رکھ لیتا ان کے ساتھی نہیں ہوتی تو ایک نوجوان اور کھلا ہوا کاظرات یہ گجرات ہے گجرات میں نے کہا پھوٹ کہیں ہم بہت دیانک پرداد ہوا جتنے داری والے تھے چھٹ چھٹ کے مارڈ ڈالے گئے آپ کہے تو ہم بھی مارڈ ڈالے جائیں ہم نے کہا یہ ذہی ہے کہ جن کے چہروں پر داریاں تھی دنگائی انہوں نے بولی کا نرسانہ بنایا انہوں نے کلمہ سہادت پڑھا اور ان کی روح جنت میں پہنچ گئی اللہ کو پیارے ہو گئے سہادت کا مرتبہ انہیں ملی گیا اور جن کے چہروں پر داریاں نہیں تھی جب دنگائی انہوں نے ان کو کہہ رہا تھا نام پوچھا تھا تو کسی نے گنگا رام بتایا کسی نے گنگا دی مذہب پوچھا تو دھرم بھی بدل دی نام بھی بدلا دھرم بھی بدلا مگر چھٹکارہ نہیں ملا پیجامہ کھولا گیا تھا لنگی حکائی گئی پہنٹ اتاری گئی جب دیکھا گیا خفنہ صدا ہے تو اس چاکو کلیجے میں پیوت کر دیا لاشتر اپنے لگی کھولے کے ڈھے پڑھا لیا پیجور چھلے کے آگ لگا دیا لیکن شہرے پر داری ہوتی نام نہ بدلتے مذہب نہ بدلتے پیجامہ نہ کھولا جاتا لنگی نہ ہٹائی جاتی پہنٹ نہ اتاری جاتی جان جلی جاتی مگر ایمان ایمان کا سوضا نہ کرتے نہ خدا ہی ملا نہ بتا لیتا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وعید قوم کی وہ پہتا خیالی نہ رہی باقی طبعی نرخی سولہ مقالی نہ رہی فرصفہ رہ گیا سلطین قداری نہ رہی رہ گئی رسمیانہ روح بلالی نہ رہی مسجد مرزیہ خانے کی نمازی نہ رہی یعنی وہ صاحبہ حسابہ اجازی نہ رہی سوڑے ہو گئے دنیا سے مسلمان نہ کن ہم یہ کہتے ہیں کہ تیبی کہیں مسلم موجود وزا میں تم انسارات و تمدن میں ہلوں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر سلمان یہ ہو تم تو قید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم تو بھی پوچھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو آگئے آئے لڑائی میں اگر وقتیں نہ مان ہمڑا روحوں کے زمین بودھوئی قوم حضاب ایک ہر سم میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز کوئی بندہ نہ ہو اور میں کوئی بندہ نہ مان بندہ و صاحبہ متاجخنی یہ کوئی ہے سب کے دربار میں پہنچے تو سبی یہ کوئی ہے جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال لے حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال لے یاد رکھو مسلمانوں ان طرح کے ایک رم ہے کہ زندگی جلت کے عزاس حالہ زندگی سے بہتر ہو اب دیکھئے وہی تقویت العیمان صفحہ ایک سو چھبیر کونزو صفحہ ہے ایسو چھبیر سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں بولو سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے جو نمانے کا کافر ہو جائے گا سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے اللہ کے مگر اعتراض آگے کے جملے پر